حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ نہو مدینہ منورہ کے بازار میں داخل ہوئے آپ نے دکانداروں کا ٹیسٹ لیا اب یہ ٹیسٹ درس نظامی والوں کا نہیں تھا دکانداروں کا تھا پوچھا بے باطل کیا ہوتی ہے بے فاسد کیا ہوتی ہے ربا کی صورتیں کیا ہیں تو جن دکانداروں کو جواب نہیں آیا حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ نہو نے دو کام کی ان کی دکانیں سیل کر دیں ان کو وہیں لٹا کے کورے مائے کہا تم اسلامی سلطنت میں عام منصب پہ نہیں بیٹھے تم وہ چشمہ ہو جس سے سارا مالہ سہراب ہوتا ہے چونکہ سارا مالہ تمہاری دکان سے آکے چیزیں خریدتا ہے تم بیچتے ہو اگر تم جانتے ہی نہیں کہ حرام بے کیا ہے اور علال کیا ہے تو پورا مالہ حرام کھاتا ہے تمہاری وجہ سے اور جس معاشرے میں مالے میں حرام پھیل رہا ہو تو نوستیں آ جاتی ہیں اور پھیلہ تمہاری وجہ سے ہے تو امت میں دکاندار کے لئے بھی صرف ضروری ہے کہ وہ پہلے اسلامی شریعت پڑھے اسلامی جو تجارت کی حصول ہے وہ پڑھے پھر دکان کھولے آپ نے دکانیں سیل کر دیں پہلے چلو مدرسہ میں پہلے نظامی تجارت پڑھو گے تو پھر میں دکان کھولنے دوں گا اب ایک ہے فقی بننا سپیشلیس دین کا وہ تو ہے فرض کفایہ مگر شعبہ جو زندگی کا منتخب کیا ہے اس کا علم فرض این ہے جس طرح نماز فرض ہے تو یہ آج ہے سب سے بڑی فکری آخرت کہ جس کی وجہ سے کہلے سجدہ ہی قبول نہ ہو حرام کی وجہ سے تو پہلے ہمیں وہ حرام تو ہم ختم کریں اور یہ نہیں کہ نماز کو لیٹ کر دے کے کر لے گے تو پھر یہ یہ اپنی جگہ قائم ہے اور اس میں پبندی ہو مگر وہ جو پسے پشت ڈال دیا ہے نظام سارا اس کی طرف کبھی سوچا ہی نہیں آج ایک طبقہ تو ویسے دین بیزار ہے نام کا مسلمان ہے وہ مسجد کی طرف آتا نہیں ایک طبقہ مسجد کی طرف آتا ہے مگر وہ کہتا ہے کہ دکان میں اپنی مرضی سے چلاوں گا آخر میرا خرچہ ہوا ہے میں نے اپنی زندگی گزارنی ہے میں اگر کوئی گڑ بڑ ہوگی تو میں عمرہ کراؤں گا اگر کوئی کمی رہ گئی تو میں حج کراؤں گا مجھے غسل مل جائے گا تو یاد رکھیں آج کا سواب بڑا ہے عمرہ کا سواب بڑا ہے مگر سواب ملتا تب ہے جب حج قبول ہو اور عمرہ کا سواب ملتا تب ہے جب قبول ہو اور حج عمرہ قبول تب ہوتے ہیں جب دکان شریعت کی مرضی کی مطابق چل رہی ہو تو ہم پہ کس حاج کی امید رکھیں دکانیں اپنے مرضی پہ چلا کے دکانیں یورپ کے نظام پہ چلا کے دکانیں سعودی کاروبار کی چلا کے دکانیں جو بھی جس کی مرضی ہو ویسے چلا کے ارے دکان داری کافر بھی کرتا ہے دکان داری مسلمان بھی کرتا ہے میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں تاجر السدوک و مسافرت القرام البارارا جو مسلمان تاجر ہے اللہ اس کو قیامت کے دن بڑے شان والے فرشتوں کی سیٹ پہ بٹھائے گا کیوں؟ یہ دکان سے جنت لے گیا ہے دکان داری بھی کرتا رہا ہے جنت کی تیاری بھی کرتا رہا ہے یہی کام دکان داری کافر نے بھی کی یہی مومن نے کی وہ جہنم میں گیا یہ جنت میں کیا کیوں؟ اس کی دکان پہ گاک آیا تو دکان دار نے کہا میں بھی راضی ہوں گاک نے کہا میں بھی راضی ہوں سعودہ ہو گیا لیکن مومن کی دکان پہ گاک آ گیا دونوں راضی ہو گئے کہا سعودہ تب ہوگا جب مدینے والے تاجدار بھی راضی ہو گئے ان کی شریعے سے پوچھتے ہیں سرکار نے جائز کہا ہے تو پھروں کا سعودہ یہ فرق ہے تو آج ہم اس کو بھول گئے کہ سجدہ بھی سرکار نے بتایا ہے سعودہ کا طریقہ بھی سرکار نے بتایا